نو جون دو ہزار بیس السلام علیکم میرے دوستو سجنو اور ویلیو کیا آپ کو پتا ہے جب بہت زیادہ گرمی بڑھ جائے تو پودے کے اوپر سبزی لگی ہو یا پھر بڑا درخت ہو اس کو لیمون لگے ہوں یا کوئی اور فروٹ لگا ہو زیادہ دھوپ اور ہیٹ ہونے کی وجہ سے وہ فروٹ جلدی ہی پکنے لگتا ہے چاہے اس کا ساز چھوٹا ہو یا پھر بڑا ہو فروٹ پکنے کے لیے ہیٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو جیسے ہی زیادہ ہیٹ بنے گی یہ دیکھئے یہ کریلا میرا ابھی ابھی میں نے اس کو دیکھا چلی اس کو اتار دوں تو یہ پیلا ہو رہا تھا بہت زیادہ گرمی بڑھ جانے کی وجہ سے اور کچھ کریلے ابھی اور بھی لگ رہے ہیں لیکن زیادہ گرمی جتنی بڑھے گی اتنے ہی جلدی چھوٹا چھوٹا سا فروٹ بھی پیلے رنگ میں بدلنے لگ جائے گا یہ دیکھئے یہ نیچے سے خلقا سا پیلا بن اس میں بھی آ رہا ہے چلی اس کو بھی اتار لیتے ہیں اور دو پیچھے بھی لگے ہوئے ہیں یہ بینگن کے پودے ہیں بیچ میں ہی کریلے کی بیل گروت کر رہی ہے یہ دیکھئے دو لگے ہوئے ہیں اور ان کا سائز صحیح بڑھ گیا ہے ان کو یہ نیچے سے پیلا ہونا شروع ہو گیا اور اوپر تک آہستہ آہستہ سے پورا ہی کریلا ہمارا پیلا ہو جائے گا اب یہ پکانے کے قابل ہے یہ دیکھئے اس کے اندر کتنے لال لال رنگ کے بھیج بھی ہمارے بن رہے ہیں اس کے بیچ کو ہم دھو کر سکا لیں گے شیڈی ایریہ میں رکھ دیں گے چار سے پانچ دن تک یہ کمپلیٹ ڈرائ ہو جائیں گے اور اس کے بعد میں ہم اس کو دوبارہ سے لگا سکتے ہیں لیکن ابھی لگانے کا موسم نہیں ہے جھون کا مہینہ ہے جھون کے مہینے کی گرمی میں سیر تو جرمینٹ ہو جائیں گے لیکن آفٹر کیر نہیں ہو پائے گی چھوٹے چھوٹے سے پودے زیادہ ہیٹ ہونے کی وجہ سے مر جائیں گے شاید اور بھی کوئی لگے ہوں گے ابھی پودے کی گروہ اچھی چڑ رہی ہے جو اس کی نئے گروہ ہے وہ بلکل اچھی ہے گرین ہے اور پھول بھی ان کو لگ رہے ہیں اور بیچ بیچ میں سے ان کو کریلے بھی لگ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ چھوٹا سا کریلا ہے اب یہ بھی ہلکہ ہلکہ سا پیلا ہونا شروع ہو گیا ہے کیونکہ سیدھی سیدھی دوب پورا دن کی تقریباً دو بجے تک کی دوب اس کے اوپر آتی ہے اور اس کے بعد میں شیڈی ایریہ بنتا ہے تو گرمی کی دوب جون کی دوب آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی زیادہ ہیٹ والی ہوتی ہے ایک یہ دیکھیں یہ بھی لگا ہوا ہے یہ بھی سائز میں چھوٹا ہے اس کو ہم لگا رہنے دیں گے ہو سکتا ہے دو سے تین دن کے بعد یہ بھی ہلکہ ہلکہ سا پیلا ہونا شروع ہو اور آہستہ سے پورا پیلا ہو جائے گا کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے اس میں کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے اگر یہ پودے زمین میں لگے ہوں گے یہ بیلیں زمین میں لگی ہوں تو پھر ہمیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ مویسچر ہر وقت مٹی کے اندر بنا رہتا ہے جڑوں کے اندر ہر وقت مویسچر رہے گا تو پھر فروٹ جلدی ہمارا گرمی کی وجہ سے پیلا نہیں پڑے گا لیکن میرا یہ ڈبا روز ہی خوش کو جاتا ہے اس لیے مجھے دن میں سمٹائم ایسا ہوتا ہے کہ دو مرتبہ بھی پانی دینا پڑتا ہے رات کو میں نے یارہ بجے اس میں پانی دیا تھا اور ابھی تقریباً تین ساڑھے تین کا ٹائم ہو رہا ہے تو یہ شام تک پھر سے سوک جائے گا آج تو موسم بھی تھوڑا سا ٹھنڈا ہوا ہے تھوڑا سا بادل تھے صبح کا ٹائم لیکن اب پھر سے دوب فل نکل آئی ہے کافی گرمی بڑھنے لگی ہے چھت کے اوپر تو پھول تو بہت زیادہ لگ رہے ہیں اور فروٹ بھی بڑھ رہا ہے لیکن بس دکت یہ ہے کہ زیادہ گرمی کی وجہ سے ان کا پھل پیلا ہو رہا ہے جون سے پہلے پہلے کافی ساری ہارویسٹنگ اس کی لے لی جاتی ہے جون کا مہینہ اس کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے اور جولائی پندرہ جولائی کے بعد میں دوبارہ سے اس کی گروت بڑھنے لگتی ہے دوبارہ سے فروٹنگ شروع ہو جائے گی اسی بیل کو اور نومبر سے دسمبر کے مہینے تک وہ ہی فروٹنگ کرتی رہے گی اور بہت زیادہ ٹھن ہونے کی وجہ سے یہ پوری بیل ختم ہو جائے گی اگر نہ بھی ختم ہو بچ بھی جائے تو اگلا سیزن شروع ہونے پر بہار کے دن شروع ہونے پر اس کی گروت شروع ہوگی لیکن فروٹنگ اتنی نہیں ہوگی جتنی اس نے پہلی بار میں دینی ہوتی ہے تو کریلی کی بیل کو سیزنل ہی لے کر چلنا چاہیے پرمانیٹ نہیں ہوتی اور نہ ہی ہمیں ضرورت ہے اس کی پرمانیٹ گروت کروانے کی تو اتابنے سے پہلے میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں کہ گرمی کی وجہ سے فروٹ جلدی ہی پک جاتا ہے جس طرح کہ یہ مرچیں ہیں نا مرچوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے گرمی میں مرچیں بہت ہی کم لگتی ہیں اگر لگ بھی جائیں تو ان کا صحیح سائز انکریز نہیں ہو پاتا زیادہ دوب ہونے کی وجہ سے زیادہ ہیٹ ہونے کی وجہ سے وہ فروٹ وہیں کا وہیں اپنی گروت کو روک دیتا ہے اور اس کا سائز انکریز نہیں ہوتا اگر نہ اتاریں تو وہ پیلی ہو جاتی ہے دین وہ ریڈ ہو جائے گی وہاں سے ابھی مجھے ایک مرچ بھی نظر آئی تھی یہ دیکھئے اصل میں کریلے کی بیل دینگن کے پودے مرچ کے پودے سارے ہی ایک جگہ پر گروت کر رہے ہیں اس لیے ہمیں پتہ نہیں چل پاتا اب اس کو میں لگا رہنے دوں گا تو یہ ریڈ ہو جائے گا اور اس کے اندر سے بیج بھی پک جائیں گے دین ہم ان کو اتار کر نئے پودے بھی مرچ کے بارے آ سکتے ہیں لیکن ابھی کوئی بھی پودے کے بیج لگانے کا ٹائم نہیں ہے پندرہ جولائی کے بعد میں رینی سیزن شروع ہو جائے گا ہمیڈیٹی شروع ہو جائے گی تب آپ بیج لگا سکتے ہیں چاہے ٹماتر کے پودے کے ہوں چاہے وہ مرچ کے ہوں بینگن کے ہوں کرلے کے ہوں کسی بھی قسم کے بیج لگا سکتے ہیں ایسے پودوں کے بیج آپ لگائیں گے ایسے سبزی کے بیج لگائیں گے جو کہ سردی کے دن میں ہمیں فروٹنگ ڈے گی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بینڈی کے پودے لگا دیئے گھیہ توری کے پودے لگا دیئے وہ گروت تو کر جائیں گے لیکن جب زیادہ تھنڈ ہوگی دو سے تین مہینے کے بعد میں موسم چینج ہو جائے گا اگر ہمارے پودوں کی گروت ہو بھی گئی فور اگزمپل بینڈی کے پودے کی یا کریلے کے پودے کے نئے بیج لگائے ان کی گروت ہو تو جائے گی لیکن جب فروٹ دینے کا ٹائم آئے گا تب تک تھنڈ شروع ہو چکی ہوگی ہمارے بھرے بھرے پودے ہوں گے لمبی لمبی گروت ہوگی ان کو پھول لگ رہے ہوں گے لیکن موسم اکدم سے تھنڈا ہو جائے گا دن ان کو فروٹ نہیں لگ پائے گا کیونکہ یہ گرمی کے دن میں فروٹنگ کرتے ہیں مارچ اپرل اور مائل یہ تین مہینے ہوتے ہیں ان کی صحیح فروٹنگ کرنے کے لیے اور جون اور جولائی کے مہینے میں ان کی فروٹنگ بہت کم ہو جاتی ہے سم ٹائم پودے بھی مر جاتے ہیں اگر نہ بھی مریں تو پھر پندرہ جولائی کے بعد میں موسم چینج ہونا شروع ہوگا برساتی موسم آنا شروع ہو جائے گا پھر ان کی دوبارہ گروت ہوگی اور پھر سے ان کو فلاورنگ ہوگی ان میں سے فروٹنگ بھی ہوگی جو کہ دسمبر کے مہینے تک ہوتی رہے گی کریلے کے پودے کے بھیج لگانے کا صحیح ٹائم پندرہ فروری سے پندرہ مارس کے بیچ میں ہی ہوگا ایک مہینے کا ٹائم ہوتا ہے آپ ان کے بیج لگا سکتے ہیں اب میں چلتا ہوں خدا حافظ